السلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے گہرے بادل آئے ہوئے ہیں اور یہ ہماری جو گلی کا حال ہوا ہے اب میں پریشان ہوں کہ یہاں پر بارش جو ہے وہ دوبارہ سے ڈریزلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب پتہ نہیں یہاں پر کیا حال ہوگا سوسائیٹی کی مس منجمنٹ کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور یہاں پر بلکل چلنے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے اور سکائے دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی بہت تیز بارش ہونے والی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں یہاں پر ابھی کیا حال ہوگا چلیں جی لیٹس تو فرینڈز یہاں پر آج میں جو ہوں وہ لنچ کی تیاری کر رہی ہوں اور لنچ میں یہ میں نے جو ہے میٹ نکالا ہے اور اس کو بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر میں یہ بوائل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے کل ہمارا پلان ہے حلیم بنانے کا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ سارا گوش نکال کے رکھا ہے اور اب مجھے اس گوش کو جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ڈی فروز ہو جائے پھر اس کو جو ہے کلین کر کے رکھوں گی اور سوچ رہی ہوں بوائل بھی کر کے رکھ لوں تاکہ کل کے لیے آسانی ہو جائے تو جی جب تک میرا میٹ جو ہے وہ بوائل ہوتا ہے اتنی دیر میں میں گول لیتی ہوں آٹا اور پھر ملتی ہوں آپ سے تو جی یہاں پر میں نے اپنا آٹا جو ہے وہ گول لیا ہے اور 30 to 40 منٹس کے لیے میں اسے فریج میں رکھوں گی اور پھر بنائیں گے اس کی گرما گرم روٹیاں تو اب چلتے ہیں اپنے میٹ کی طرف اور یہاں پر جو ہے پانی بالکل سوک چکا ہے اور میٹ کل چکا ہے تو بناتے ہیں پھر مزے دار سسالن ہوت آئل میں انینز ایٹ کر دیئے اس کے بعد یہاں پر میں نے کھڑا مسالہ بھی اس میں ایٹ کیا ہے لائک بڑی لائچی لونگیں کالی مرچیں اور دارچینی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایٹ کر کے تھوڑی دیر تک بھونوں گی میں اور اس کے آج تک کہ خوشبو نہ آنے لگ جائے اس کی تب تک میں اس کو بھونوں گی اور یہ لائک ایک دو سیکنڈ کے بعد یا میکسیمم ون منٹ کے بعد اس کے اندر خوشبو آنے لگتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے جو ہے ادرک لسن کا پیس جس میں آئی اور کچھ دیر بھوننے کے بعد میں نے لائک ایک دو سیکنڈ اس میں گوش بھی ایٹ کر دیا ہے جو کہ بوائل تھا تو پورا گلاو آئی ہے بس اب اس کو تھوڑا سا ہی مطلب تھوڑی سی کسر ابھی باقی ہے اس کے اندر تو اب میں بس اس کو بھی تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس کے اندر مسالے وغیرہ اپنی ساری سپائسز ایٹ کروں گی لیکن تھوڑی دیر اس کو میں بھونوں گی تاکہ اس میں سے تھوڑی بہت جو بھی ہیک وغیرہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے تو بس اب جو ہے میرے خرار سے بس کافی ہے اب اس کے اندر میں مسالے ایٹ کرتی ہوں اور یہاں پر میں نے کٹیوی مرچیں حسب زائقہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لی تھی اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ سالٹ ایٹ کریں گے اور وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایٹ کریں جتنا بھی آپ لوگ کھاتے ہیں میں نے بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ادھر ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے پسیوی لال مرچیں بھی تھوڑی سی میں نے ایٹ کیے تاکہ ٹیسٹ جو ہے تھوڑا اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے میں ابھی ہلڈی بھی ایٹ کروں گی اور ہلڈی جو ہے تھوڑی زیادہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے جو ہے جو بھی آپ ٹیسٹ کے مطابق اپنے یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پر یوز کی ہے اب میں اس کے اندر پساوہ زیرہ ایٹ کروں گی اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر جو ہے پساوہ دھنیا بھی ایٹ کروں گی اور اس کی اب میں اچھے سے بھونائی کروں گی سارے مسالے اور گوشت کو جو ہے وہ اچھے سے بھونوں گی تقریباً پانچ منٹ تک میں ایسے بھونتی رہوں گی تاکہ ہمارے جو انیئنز ہیں وہ بھی تھوڑے سے جو ہے وہ گل جائیں تو جی یہاں پر میں نے اپنے ٹومیٹوز جو کٹ کر کے رکھے تھے وہ ایٹ کر دیئے ہیں اور ٹومیٹوز جو ہیں وہ زیادہ ڈلتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے میں نے پانی بھی ایٹ کر دیا ہے تاکہ ٹومیٹوز بھی اس میں گل جائیں اور ساتھ ساتھ ہمارے پیاز بھی گل جائیں اس کے اندر اور کچھ دیر کے لیے بس ہمیں اسے رکھنا ہوگا یونکہ گوش جو ہے وہ ہمارا آلریڈی گلہ ہوا ہے جب تک یہ یہاں پر گل جاتا ہے تو دوسری طرف ہم اپنے پکوڑے تیار کرتے ہیں پکوڑوں کے لیے یہاں پر بیسن تیار ہے اور پیاز ہری برچے بھی کٹ کے رکھی ہوئی تھی تو اب اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اور آج ہم جو ہیں پیاز کے پکوڑے بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم مجھے تھوڑا سا سوڈا ایٹ کرنا ہے باقی سب اس میں ایٹ ہے اور ادھر میں اپنا تیل گرم کر لیتی ہوں سوڈا میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا تھا تھوڑا سا سوڈا لیں گے زیادہ نہیں لیں گے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور وہاں پر جو ہے میرا آئل میں نے ڈال دیا ہے بس اب یہ جلدی سے گرم ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں اپنے پکوڑے تلوں اور یہاں پر یہ آ چکے ہیں مجھے تنگ کرنے کے لیے جیسے کہ آج کھسالن جو ہے وہ انہوں نے ہی بنایا ہے اور ان کے چمچ ہلانے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی زبردست ککنگ کرتے ہیں گھر میں ویسے بارش میں مجھے پکوڑے بنانا جو ہے وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے مجھے جو ہے کچھ یاد آتا ہے اور بارش میں پکوڑے ہی بنا رہی تھی جب مجھے میرے دادا کی نیوز ملی تھی سو جب بھی میں بارش میں بناتی ہوں پکوڑے تو مجھے برٹ میری ساس کی جو ہے وہ فرمائش تھی اور ان کو جو ہے جیسی بارش ہوتی ہے تو وہ مجھ سے پکوڑوں کی فرمائش ضرور کرتی ہیں سو اس لیے آج میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور یہاں پر میرا سالن جو ہے آل موز ڈن ہے ٹیماٹر پیاس جو ہے میرے گل گئے ہیں تھوڑی سی دیر اور لگے گی اور سالن میرا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا یہاں پر میرے پکوڑے بھی بننے والے ہیں اور پکوڑے میں سب تک سب کو کھلا دوں اتنی دیر میں جو ہے میرا سالن بھی تیار ہو جائے گا یہاں پر میں نے اپنا یوگرٹ بیس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑی دیر میں یہ ڈی فروز ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کی تھوڑی سی کروں گی بھنائی اور پھر ہمارا سالن جو ہوگا وہ تیار ہوگا تو جی اب بنا لیتے ہیں روٹیاں اور روٹی جو ہے میری آل موز گولی ہے اور جلدی سے میں روٹیاں بنا لیتی ہوں اتنی دیر میں بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے سالن تیار ہونے کے لیے تو اتنی دیر میں میرا سالن بھی تیار ہو جائے گا اور روٹیاں بھی بن جائیں گی پکوڑے ہم لوگوں نے کھا لیے ہیں اور سالن تھوڑی دیر میں تیار ہونے والا ہے بس اب یہ روٹیاں بن جائیں اور پھر ملتی ہوں میں آپ سے کھانے پہ تو جی اب ہم لوگ اپنا کر رہے ہیں لنچ اور اتنی دیر میں جو ہے میری ساس نے یہ گرمہ گرم سی چائے بنا دی تھی سو یہ چائے پی کے ایک سکون ملا کیونکہ کافی جو ہے میں تھک گئی تھی یہاں پر میں نے کل کے لیے جو ہے وہ میٹ کلین کر کے اس کے پیسز کر لیے تھوڑا سا میں نے کبابوں کے لیے رکھ لیا تھا اور یہ میں حلیم کے لیے جو ہے بوائل کر کے رکھ لوں گی تاکہ صبح جو ہے اٹھتے کے ساتھ ہی جلدی سے حلیم بن جائے میری اور اب اس کو رکھتے ہیں چولے پر اور اس کے اندر جو ہے وہ ادرک لسن ایٹ کروں گی میں اور اس کے اندر جو ہے ہم تھوڑا سا کچھا پاپیدہ بھی ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا میڈ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور جی اس کو گلانے کے بعد اب بس میں سوں گی اور پھر ملوں گی نیکس پیلوگ میں تاکہ ہمارا میڈ جو ہے